ماشاءاللہ اتنی سی جگہ پر پلیٹیں آگئی ہیں ابھی یہ اور بھی بھر رہے ہیں کیونکہ وہاں بھر رہے ہیں ہمارے گوڑ میراب کا ملہ شروع ہو گیا ہے آج بابا جتیم شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ وہاں دربار پر چادر چڑھائی جائے گی ہر سال چڑھائی جاتی ہے جب ملہ ہاں آغاز ہوتا ہے سب سے پہلے دربار پر چادر چڑھائی جاتی ہے اس کے بعد پھر ختم شریف ہوتا ہے جو کہ آج بارہ مجھے ہوگا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چادر لے کے جا رہے ہیں دربار شریف پر چادر چڑھائی جائے گی موسیقی موسیقا 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 بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب ٹھیک ہوں شکر میں بھی ٹھیک ہوں تو آپ ٹھیک ہیں موسیقا اگرمی بہت زیادہ ہے ابو جی بھی میرے ساتھ ہیں ابو اور میں نکلنے لگے ہیں ہم جارے بابا جتیم شاہ کی دربار وہاں ختم شریف ہے وہیں چلتے ہیں وہاں کی صورتحال ختم ہونے والا ہے تو جی رونے ہمارے چینل کو ابھی تک سبکرائب ہمارے چینل کو بھی تک سبکرائب اور انشاءاللہ وہاں پہنچ کے آپ کو وہاں کی تفصیل و وہاں کا حال حبیلہ بتاتے ہیں کہ وہاں کیا چر رہا ہے آج میلے کا پہلا دن ہے گوٹ میرہ میرا سٹارٹ ہو گیا اور آج بابے کا ختم ہے تو آج تین دن میلہ سٹے کرے گا گوٹ میرہ آپ نے تو فٹا بھٹا میں چینک کرنے سکتے ہیں ویڈیو کو لائک لادمی کیجئے گا تو گائیز یہ میں پہنچا ہوں یہ میرے پیچھے جو ہے نا بابی جتیم شاہ جی دربار ہے اس کے چاروں چفیر آپ دیکھیں مکمل گستان ہے گستان کے اندر یہ دربار بنی ہوئے تو پہلے ہم آئے ہیں یہاں سلام کرنا زیارت کرنا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں گائیز وہ سامنے پیچھ جگہ دے سکتے ہیں وہاں پر ختم مر رہا ہے یعنی کہ تقریر ہو رہی ہے اور اس جگہ پر یہ لنگر تقسیم کیا جائے گا بابی جتیم شاہ صلی اللہ علیہ کی تو اس کے اندر انٹر کرتے ہیں اور یہاں کے مکمل صورتحال دکھاتے ہیں اور یہ یہ گستان ہی ہے توٹل یہ گائیز یہاں مکمل تو گوٹ میرہ آپ کے گستان ہی ہے اور یہ بابی جتیم شاہ رحمت اللہ علیہ صاحب کے دربار ہے چلتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں کا view اس ٹیم میں دربار کے اندر موجود ہوں یہ بابی جتیم شاہ صل کا رحمت اللہ علیہ کی دربار ہے تو اس ٹم میں اس کے اندر موجود ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کا منظر اور یہ ساتھ کچھ اور بھی درباریں ہیں یہ بھی ان کے رشتہ دار ہی ہیں تو یہ سارے یہیں پر مدفن ہے یہ ہمارے گوٹ میں رہا ہوں یہ دربار ہے بابا جیتیم شاہ حضرت رحمت اللہ بابا جیتیم شاہ صلقہ رحمت اللہ ان کی دربار ہے تو یہ جس کے اندر موجود ہوں تو ابھی اس کا کام جاری ہے یعنی کہ مکمل نہیں ہوا لیکن اس کی ابھی کام چر رہا ہے تو اس کی تیاری میں ابھی کچھ عرصہ اور لگ جائے گا تو فیلال چلتے ہیں باہر باہر جو منظر ہیں ابھی جہاں تقریر ہو رہا ہے آپ کو مہاں میں لے کر چلتا ہوں سو گائز دربار سے میں باہر آگیا ہوں تو اب میں دوسری طرف جا رہا ہوں جہاں پر سارے حوام بھی کٹھی ہے اور تقریر بھی ہو رہی ہے سو گائز یہ سامنے محفل ہو رہی ہے تقریر تو وہیں پر چلتے ہیں وہاں پر میں آپ کو صورتحال دکھاتا ہوں باہر سارے ہے روپیا پھنا ساگ گا ہوں کہ آنکھے میں بلکھا ہے ہاتھوں بات گڑا ہوں کہ تیرے نال میں نہیں بچھا بیٹے تو وہ آگیا ہوں تو اب میں نہیں بچھتا حالوں ساگ ہو گئے توڑڑ دوڑھا گیا وہاں اللہ اکبر فرید باغ فرمائے شرد لہن سردہ دکا 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 کہ مہد مرن سرد لکا ہو کر فنا تامن بکا سوزود لکتانوں کریں جنازہ پڑھا رہے ہوں کن پچھیں باقی دلازہ مخلوق جمع تھا اللہ دے ولید جنازہ مرمائے پتر اوہ سنائے اے بکائے اوہ جسما ہے روحا روح موت آبی سبحان اللہ سبحان اللہ شرد لیکند مہرمائے پتہ موت آبی ملے کہ ساتھ پاک سا رہے ہیں ایمان طبیعت ایمان تازہ کر دیتے ہیں انہوں نے اور اسا یہ ولیوں کو مندلہ رہن اور انشاءاللہ اسا نے انہوں کا وعدہ ہا کہ سرکار ایسا کو آپ کو ضرور بلے سوں پہلے بیان اکتہ اگلی نفائر کہ خراب ہی گیا تو میری بھی تو یہ دون خراب آئی سرکار آتے گیا یہ میرا ختم تھی 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 میں صرف کیون کہ اگلوں کو دینے قرآن بیدیونوں کے لئے دے سمجھ گیا ایک کیا اس وے ر focused انہوں نے دیا ہاں رہی ہاں جنہوں نے وہ ions ہے زیر چچے چلزے ڈالہ جنہوں نے ایک خورت کر رہا کے 차ہ، آج آپ کی خورت خیلی il trainer آپ والکہ سے ہری آگا اس کار اس شکر کے چیزے مرینڈون کو اona سن کا میاں ایک صرف احصائی مرینڈون اپنے تقریر میں مکمل ہوگی ہے اب انشاءاللہ لنکر کا سنسلہ شروع ہوگا انہیں تقسیم کیا جائے گا لنکر ختم کے بعد اپنے تقریر میں مکمل ہوگی ہے سو گائز یہ لنگر آ گیا ہے جو اب تقسیم کیا جائے گا یہ آپ نے دیکھ سکے ہیں ایک سکے ہیں رکشن میں لے کے جا رہے ہیں اب انشاءاللہ لنکر ختم کے بعد وہاں یہ پلیٹوں میں ڈالا جائے گا سو گائز یہ لنگر تیار ہو گیا اب یہ نا اسے اندر لے کے جا رہے ہیں تو وہیں ترطیب سے رکھیں گے اور پھر پلیٹوں میں ڈالیں گے پھر وہاں سے تقسیم کیا جائے گا سب ہی بندوں میں سو گائز یہ لنگر دالا جا رہا ہے پلیٹوں میں تو یہاں کٹھا کر کے اس کے بعد تقسیم کیا جائے گا آگے وہ سامنے سے کلو سیٹ ملنگ ٹھہرے ہیں جو سبز جنہوں نے کپڑا پینا ہوئے تو اس وقت میں یہی موجود ہوں تو یہاں آپ دیکھ سکیں کہ یہ لنگر ڈالا جا رہا ہے پلیٹوں میں چھے سو پلیٹوں نے لگانی ہے یہاں ڈالنی ہے اس کے بعد خیر آگئے چلانا شروع کرنا ہے اسٹم میں دربار بھی موجود ہوں دربار بھی یہاں پرچابیں ڈالے جا رہے ہیں پلیٹوں میں یہ پلیٹوں میں لگ گئی ہیں ساولاو کی یہ دیکھیں یہ ڈار رہے ہیں اور وہ سامنے بوجی بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ سارے انتظام میں ہمیں چلانا لے اور یہ ہمارے پیارے پیولو بائٹھے رہے ہیں اور یہاں پر بھی کچھ دیکھیں پڑی ہوئے ہیں تو وہ سامنے کچھ پلیٹیں لگیں گے لیکن چھے سو پلیٹ ہے جو انہوں نے چلانا ہی ہے انشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں گائے جی ماشاءاللہ یہاں پڑی ہوئے ہیں اور بھی بھر رہے ہیں کیونکہ عوام بہت زیادہ ہے وہ کہتے ہیں زیادہ کٹھی ہو جائیں تو پھر ہی اسے دینا شروع کریں گے یہ چاوال تقسیم ہو رہے ہیں یہاں سے لے کے جا رہے ہیں یہ آپ دیکھیں چاوال دے رہے ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں چاوال یہاں سے چلانا شروع کر دیا ہے چاوال یہاں سے چاوال دے رہے ہیں چاوال دے رہے ہیں چاوال دے رہے ہیں چاوال دے رہے ہیں گرمی نے جانا شروع کر دی گرمی بہت زیادہ تھی تو وہاں لنگر تقسیم کیا ہے میں بھی ساتھ مل گیا تھا انظامیہ کے وہاں لنگر میں تقسیم کیا ہے اس کے بعد ابھی میں گھر پہنچا ہوں تین بچ کے دس منٹ ہو گئے ہیں تو ہم یہاں ساڑھے گیانہ بجے کے گئے ہوئے ہیں ابھی ہاں یہاں تین بجے دس منٹ ہو گئے ہیں تو مرد کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھے لگی ہوگی ہے اگر چینل شب کو کنیل کو کنیلی سبکرائب کریں ملیں اگلی ویڈیو میں خدا حافظ بائے بائے